بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیوز آج کی مارکٹ ری کیپ ویڈیو کے ساتھ عرفان عوان آپ کی خطبت پہ حاضر آج کے دن ہم نے لور والیوم کے ساتھ رینج باؤنڈ ایکٹیوٹی مارکٹ میں دیکھی ہے انڈیکس نے ایک سو تیس پوائنٹس کمی کے بعد چالیس ہزار سات سو سات کے لیول پہ کلوزنگ دی ہے اور کی ایسی وال ہنڈر انڈیکس میں آج سیونٹی سکس ملین کے والیومز ریکارڈ کیے گئے ہیں اگر ہم والیوم لیڈرز میں دیکھیں تو ڈیو ٹی ایل میپل لیف ٹی پی ایل پی ہب کو اور او جی ڈی سی کے شیئرز کا پلیز زکر رہے ہیں آج اگر ہم ہائی لوگ کا انیلیسیس کریں تو آج انڈیکس نے چالیس ہزار نو سو اٹھتر پوائنٹس کا ہائی بنایا ویچ اس ون تھرٹین نائن پوائنٹ نائن فائف پلس اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لور سائیڈ پہ دیکھیں جو انڈیکس نے چالیس ہزار چھ سو بیاسی کا لوگ بنایا ہے جو کہ ایک سو چھپن پوائنٹس کا مائنس بنتا ہے والیومز سائیڈ پہ بھی کل کے مقابلے میں والیومز آج تھوڑا لور سائیڈ پہ رہے ہیں اگر ہم مارکیٹ میپ کا انیلیسیس کریں تو اس میں ڈیو ٹی ایل میں آج پھر چار پرشنٹ کا ہم نے اضافہ دیکھا تیار جی نیگیٹیو سائیڈ پہ رہا آپ کو رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی ہمیں نظر آئی ویوریس کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ سیمنٹ سیکٹر کے جو پروسپیکٹ ہیں اور یہ جو ایکسپیکٹڈ انٹرس ریٹ کی انکریز ہے اس سے ان کی جو ارننگ پر شیئر پہ امپیکٹ آئے گا وہ انٹیٹیل ڈسکس کیا تھا تو آج کے دن ہم نے دیکھا کہ سیمنٹ سیکٹر نے کافی بہتر پرفارم کیا ہے اور وہی ہماری ازمشن کہ ان کے مارجنز بہتر ہیں یہ نہ صرف اس انکریز کو ریکوب کریں گے بلکہ اس سے بہتر ریٹرنس جنرائیٹ کریں گے تو اسی انٹیسپیشن پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیمنٹ سیکٹر کافی بہتر پرفارم کر رہا ہے اس کے علاوہ آج کے دن ہم نے دیکھا کہ سرٹن سکرپس کی اچھی ریزلٹس آئیں جساں لال پیل پاور لیمٹیڈ جو کہ بھی میں آپ کے ساتھ آگے ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو اس میں بھی آج ہم نے اچھا پرائس ایکشن دیکھا ہے اس کے علاوہ حبیب بینک کا جو آج ریزلٹ آیا وہ لو ایکسپیکٹیشن تھا جس کی وجہ سے آج اس میں ہم نے فائف پوائنٹ ٹو ون پرسنٹ کا نیگٹیو ٹرنڈ دیکھا ہے اسی طرح سے بھی آج کے اگر ہم مین نیوز کا تھوڑا سا انیلیسز کریں تو اس میں ایک ڈیویلپنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جو فارنرز کے لیے ٹیکس ریلیف تھوڑی سی دی گئی ہے کہ جو فارنرز پاکستان میں انویسٹ کریں گے تو ڈیٹ انسٹرومنٹس میں ان کے لیے تھوڑا سا ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے کیپٹل گین ٹیکس میں اگزمشن ہے ان کے لیے اور بیسیکلی اسی کا مقصد یا اوبجیکٹیوی ہے کہ پاکستان میں ہارٹ مانی کے انفلو کو بڑھایا جائے اور اس میں گورنمنٹ نے کچھ یہ سٹیپس لینے بھی شروع کیے ہیں تو فرنڈی کنٹری سپورٹ پلس ہارٹ مانی جو بھی یہ سٹیپس لینے جا رہے ہیں تو اوہرال ہمارے جو فارنرز ریزروز ہیں اس کو کافی سٹینکھن کر سکتے ہیں لیکن اس سٹیپس کا کیا آؤٹکام آتا ہے یہ ہمیں تھوڑا ٹائم کے ساتھ دیکھنا پڑے گا اس کے علاوہ بھی فردر نیوز کو تھوڑا انیلائز کریں تو ہب پاور کی ایک نیوز ہے کہ اس کا جو چائنہ پاکستان ہب کی کمپنی ہے چائنہ پاور ہب جنریشن کمپنی اس کی جو ہے وہ کمپلیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے وی آر ایکسپیکٹنگ کہ تیرہ سو ایک سو پچاس ملین ایک سو پچاس ملین یو ایس دالرز کی جو گیرنٹی انہوں نے دی ہوئی تھی ہب کو نے ایک سٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ تھا تو وہ ریزروز اس کے پاس آپ فری اپ ہوں گے جس سے نہ صرف اس کی آپریشنز بہتر ہو سکتے ہیں بلکہ اس کی ڈیویڈنٹ کپیسٹی بھی بہتر ہو جائے گی تو انشاءاللہ ابھی ہم اس ویڈیو پہ مزید کام کر رہے ہیں اور کل کے دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی اپنی جو ڈیٹیل فائنڈنگز بان رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی طریقے سے بھی بس کل کی ویڈیو ہم نے آپ سے ڈسکاس کیا تھا بہتر ہوئے ہیں اور اس میں 66 ملین کا ویک آن ویک بیسز پہ انکریز ہوا ہے اور بسیکلی اس انکریز کی وجہ یہی ہے کہ جو اوپن مارکٹ اور انٹر بینک مارکٹ میں ریٹ کا جو ڈیفرنس کام ہوا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سے ریزرررز کی پوزیشن ہماری بہتر ہونے شروع ہو گئی ہے یہ دوسرا ویک ہے جس میں ہم مسلسل اپنے فارن ایکسچینج ریزررز میں انکریز دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آٹو فائننسنگ کے نمبرز آئے ہیں اور مسلسل ساتھ مہینے آٹو فائننسنگ جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے ایک ڈیکلائنگ ٹرینڈ میں ہے اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ انٹرس سیٹ کافی زیادہ ہائے ہیں جس کی وجہ سے آٹو فائننسنگ جو ہے اس میں ہم مسلسل کمی دیکھ رہے ہیں اور this is not a good news for the آٹو انڈسٹی پہلے ہی کافی نیگیٹیو اس میں آٹو انڈسٹی میں تو ابھی for the time being آٹو انڈسٹی کے پروسپیکٹس جو ہیں وہ کافی بلیک نظر آ رہے ہیں تو ویورس انشاءاللہ آور دا ویکنڈ ہم ڈیویلپنٹس کو فالو کریں گے اور آورال جو ہماری سٹیٹیجی ہے کہ ہم نے ان شیئرز پہ فوکس کرنا ہے جن کے بہتر مارجنز ہیں اور ڈیٹ لیولز کم ہیں کل کے دن ہم نے ایک ڈیٹیلڈ ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اپنے ویورس ایپ گروپ میں جس میں ہم نے تقیباً ساٹھ ستر کمپنیز کا جو امپیکٹ آ رہا تھا ای پی ایس پہ اگر ہم ہنڈرڈ بیپس ٹو ہنڈرڈ بیپس یا ٹری ہنڈرڈ بیپس کی پرائز انکیز لیتے ہیں ڈیفرنٹ انٹرس ایڈ انکیز پہ ہم نے ایک سنسیٹیوٹی انیلیسز اس کا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو ویڈو ہوپ کہ یہ انیلیسز بھی آپ کے لیے یوسفل ثابت ہوگا اور انشاءاللہ اوور دا ویکنڈ ہم ہبکو اور لڈکیم سے لیٹیلڈ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں خاص طور پر ہبکو کی جو ایکسپیکٹیڈ ارننگز ہیں اس کی جو فرنیشل ریزرز کی ناؤسمنٹ آنے والی ہے اس کے طرح آپ کا بریف اپنا شیئر کریں گے اور اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا پائس سیکشن ہو سکتا ہے وہ بھی شیئر کیا جائے گا آپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ لوٹ کیمیکل کا کل میں نے آپ سے ڈسکاس کیا تھا اس میں میرے پاس سرٹن کیوریز آئی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیلڈ ویڈیو کل کے دن شیئر کریں گے اس کے علاوہ سنڈے کے دن ہمارے ویکلی ریویو کی ویڈیو آئے گی جس میں ہم مارکٹ کا جو ایکسپیکٹڈ ٹرینڈ ہے اگلے آئندہ آنے والے ہفتے کے لیے اس کو ڈسکاس کریں گے اور ان فیکٹرز کو انیلائز کریں گے جو کہ مارکٹ کی پرفارمنس کو افیکٹ کا سکتے ہیں تو viewers have a nice ویکنڈ stay blessed take care Allah حافظ